رباہ عفوک اینی لنور مدت یدایا نزعت اسرر قلبی وجئت علق اسایا رباہ عفوک اینی لنور مدت یدایا نزعت اسرر قلبی وجئت علق اسایا ہر جگہ ایک ہی ترجمہ کرنا ہے آیات اللہ نے فرمایا اندر جو ان کے یہودی پروٹوکولز آپ نے نا جیوس پروٹوکولز پوری کتاب آئی تھی آج سے صدی پہلے انہوں نے لکھی ڈیڑھ صدی پہلے کہ ہم نے کیسے ان کو تباہ کرنا ہے اور اس کے اندر بتایا کہ ہم ٹرکی کو اس طرح گرائیں گے پھر اس کو اس طرح گرائیں گے اللہ اللہ وہ چلو فلم آتے ہی ہیں میں تو وہ دیکھتا ہی نہیں سلطان کے پاس جب یہ آیا نا یہودی بلفور جو تھا یہ آیا اس نے آ کر کہا سلطان چھوٹا سا خطہ دے دے ریاست اسرائیل کی بنانے کے لیے جو کردے ترکی سلطنت کے اوپر ہم اتار دیں گے سلطان نے کہا واللہ ہی میرے ہوتے ہوئے تم ایک ہاتھ کا ٹکڑے جتنا بھی ترکی نہیں لے سکتے میں اپنے اباؤ اجداد کو بیجتوں سلطان عبدالحمید نے کہا حالانکہ اس وقت ہمارا اسلام کا آخری سلطان ختم ہوا پڑا تھا کچھ اپنی اپنوں کی کچھ بیگانوں کی دونوں سے مل کے سلطان نے کہا جس دن سلطان کو نکالانا وہ ت تصویر تو دیکھ ہی نہیں جاتی چلیں جیسے بھی ہے تو ہمارے ہی سلطان تھے نہ بادشاہ تھے ہمارے ہی خلیفہ تھے تو میں کہتا ہوں میری میں کبھی کبھی دل اپنے کے اندر تلاش کرتا ہوں کہ مجھے اپنے بادشاہوں سے بھی بڑا پیار ہے تو جو اگر میرے سچے خلیفے ہوتے تو مجھے کتنا کا پیار ہوتا ہے وہ وقت صدیق ہوتے اتنا اسلامی سلطان کو پھر وہی اسرائیلی جو یہودی تھا وہ آیا آخری وقت میں نکالنے کے لیے ہائے ہائے سلط سلطان کس قدر شرمندہ ہوا ہوگا اس کو دیکھ کر جب اس نے سلطان کی طرف دیکھا ہوگا اور سلطان سے کہا ہوگا چلیے اب اپنا محال چھوڑیے ترکی کی سات سو سالہ سلطنت کو سلطان نے جب چھوڑا سلطان کے پر کچھ نہیں تھا تو اس یہودی نے کہا میں تمہیں زلیل تو نہیں کرنا چاہتا چاہتا تو دن یہی تھا کہ تم نے ہمارے سے زیادتی تم نے ہمیں ٹکڑا نہیں لیا جاؤ وہ ایک جزیرہ ہے وہیں پہ مر جانا رہ کر رکی تمہارا ایک گھر بنا دیا ہم سلطان اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا اور وہ تصویر دکھاتے ہیں کہ سلطان جب آخری دفعہ گئے تو سارے خادم جو ہے نا ہاتھ باندھ کر کھڑے گئے بی بی سی نے وہ فلم بنائی ہوئی ہے سلطان کو نکالنے کی وہ پڑھی بی بی سی نے بنائی ہمیں دکھانے کے لیے انیس سو چوبیس میں جب ٹی وی نہیں ہوتے تھے اس وقت انہیں مفوض کی کبھی یہ مسلمان نظر آئے ہیں ان کو بتانا ہے بھی جوتے مار کے ہم سات سات سو سالہ تمہاری سرطنتیں تبا سلطان چلا گیا وہاں سے بڑی بے دردی سے اور وہ ادھر ایک بادشاہ بہادر شاہ زفر اور ایک سلطان دو کانیموں سے پوچھا جاتے ہیں عوض کی ریاست جب تباہ ہوئی نا لکھنو لگ ریاست میں تھا اس وقت تو نواب لکھنو کو بھی بلایا انہوں نے جیل میں بند کر دیا ادھر بادشاہ سلامت کو بھی آخری مقدمہ جب بی جا تو نواب جو عوض تھے نا انہوں نے جب سلطان کو دیکھا اندر جیل میں آتے ہوئے تھے نواب صاحب کھڑے ہو گئے بعد اب بام لحظہ ہوش یار سلطان موظم بادشاہ بہادر شاہ زفر تشریف لاتے ہیں بہادر شاہ زفر نے دیکھا اس نے اس وقت سات سلام کیے جو بادشاہ کے سامنے اس نے کہا بادشاہ یار میرا چاہے ہم جیل میں ہیں مجھے بھی ڈال دیا ریاست کا تھا بادشاہ بادشاہ سلام انکو اس نے انچا سا چگوترہ تھا جیل میں بنا ہوئے ادھر بٹھا دی اپنی پھر اس کے سامنے گلے سے اتار کے نا مالہ اور ایک تصویر ہے گئی تھی اقیق کی وہ بادشاہ کے سامنے پیش کی مالہ پیش کی پہلے بادشاہ نے اس کے پر ہاتھ رکھا قبول کیا اور بادشاہ جب قبول کرتے تھے اس کے بعد جن کی نظرانہ قبول کرتے پھر کچھ دیتے بھی تھے تو سلطان کے پاس حضرت بادشاہ زفر کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اقیق کی تصویر کے آپ نے کہا یہ ہم نے تم کچھ مزمانوں کے بادشاہ کے ہماری سلطنتیں ڈوبی ہیں ہم نے ایک کفار کے ساتھ مل کے اپنے بادشاہوں کے خلاف چلیں آخری وقت میں سلطان کے پاس صرف ایک تلوار رہ گی تھی وہ بھی لے لی اور این عید کے دن پہادر شاہ زفر کے بیٹے کو جب عید الفطر تھی میجر ہیڈسن نے اس کے دو بیٹوں کے لاش گردنے کاٹ کے نا الٹا رخ کر کے اس کے اندر شراب ڈال کے پی اور بادشاہ کے پاس بھیج دیا آپ نے اس وقت اس کے جب اٹھایا سرپوش تشت کے اندر سے آپ نے دیکھا اور فرمایا تیمور کی اولاد اپنے والدین کے سامنے اسی طرح سرخ روح ہو کر آیا کرتی سرخ رانگ سر چیرے پر ان کے خون کا ہم نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا آپ چھوڑ دیں ہمارے بادشاہ یاج تھے ظالم تھے صلاح الدین یوبی کے سامنے جب یہ آیا ریچرڈ شیردل نائن ہارٹ تو سلطان نے اس کو کہا کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے سلیبی جنگ کا یہ بادشاہ ہمارے پاس پکڑا گیا ہے اس کا بادشاہ جتنا پروٹوکول ہونا چاہیے اس کی بہن بھی ساتھ تھے سلطان نے کہا آنکھیں نیچی کر لو اس کی بہن بھی ساتھ آگئی اور پھر بعد میں وہاں بٹھایا فرمایا میں نے لے لیا فلسطین جو لینا تھا لیکن میں تم لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں تم اپنے ساتھیوں کو جتنے بھی یہاں پر ہیں جو مال اسباب ان سے لوٹا گیا واپس کرا کے سب چیزیں اس کو واپس سلطان پر چھوڑ کے کہا جا باب اس نے جاتے وقت سلطان کو کہا صلاح الدین یوبی کو کہ تیرا یہ احسان اور تیرا یہ حسن سلوک میں جا کر اپنے مورخوں کو کہوں گا کہ لکھ لیں کہ کبھی برطانیہ کے بادشاہ کے ساتھ یہ بھی سلوک کیا اور کبھی برطانیہ نے ہمارے بادشاہوں کے ساتھ یہ سلوک کیا اس لیے آپ ایسے ہی خامخوادی کافروں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا سلوک کام روکتا ہے لیکن ریاست چلانے کے لیے آپ کو سٹرکٹ ہونا چاہیے آپ کے رولز اور ریگولیشن اور کونسٹیوشن کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگا سکے رباہ عفوك انی لنور مدت یدای نزعت اسرر قلبي وجئت ألقی اسای رباہ عفوك انی لنور مدت یدای نزعت اسرر قلبي وجئت ألقی اسای